ماشاءاللہ ہمارے کیک رس بن کے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی خستہ بنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کرسونڈ آپ چیک کریں کیک رس چائے کے ساتھ کھانے کا مزہ ہی اور ہے آپ اس کو ناشتے میں چائے کے ساتھ کھائیں شام کی چائے کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزے کے لگتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اسلام علیکم بیورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو سہر تندرستی والی لمبی زندگی دے آمین آج میں بنا رہی ہوں کیک رس کیک رس بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیے دو کپ میدہ میدہ میں نے اچھی طرح چھان لیے پانچ میں نے انڈے لیے ایک کپ میں نے چینی لیے چینی کو میں نے گرائنڈ کر کے پیس لیے ایک کپ میں نے اوئل لیے یہاں پر میں نے لیے ٹو ٹی سپون بیگنگ پاورڈر آپ نے بیگنگ پاورڈر لینا ہے بیگنگ سوڈا نہیں لینا اور یہاں پر میں نے لیے ونیلا ایسنس چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کس کو کیسے بنانا ہے یہاں پر میں نے لیے انڈے کی سفیدی انڈے کی سفیدی میں نے لیدا کر دیئے اور انڈے کی زدی جو ہے وہ میں بات میں بیٹ کروں گی تو آپ ہینڈ بیٹ سے بھی کر سکتے ہیں تو میں الیکٹری بیٹر سے کر رہی ہوں سب سے پہلے ہمیں سفیدی کو بیٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اندے کی سفیدی کو بیٹ کر لیا اب میں اس میں کروں گی اندے کی زردی ہے اب زردی کو بیٹ کر لیتی ہوں اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی چینی چینی کے بھی میں بیٹ کر لیتی ہوں اب میں اس میں ایڈ کروں گی آئل آپ بٹر بھی استعمال کر سکتے ہی میں کوکنگ آئل استعمال کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں اس میں ڈال دی ہوں تھوڑا سے میں نے لیا فود کلر یہ زردہ کلر ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اندے کی سفیدی کو بیٹ کر لیتی ہوں اندوں کو بیٹ کر لیتی ہوں اب میں اس میں ایڈ کروں گی میدہ میدہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گی سارا ایک دفن ہی ڈال دیں گے وانا گوٹھنیا بن جائیں گی اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے کہ یک جان ہو جائے وانیلا اینسنس اندے کی سمیل کو ختم کرتا ہے اس لیے میں نے وانیلا اینسنس جاڑا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اچھی طرح میں نے اس کو بیٹ کر لی ہے اور یک جان ہو چکے یہاں پہ میں نے لیا بیکنگ ٹری اس کے پہ بٹر پیپر لگاتی ہے اس کو میں اچھی طرح گریز کر لی گئے اب یہ پیٹری سمیئے میں ایڈ کروں گی آپ نے اتنا ہی گاڑھ رکھنا ہے اب اس کو پاتھا نہیں کرنا اور نہ زیادہ گاڑھ کرنا ہے آپ نے ایسے ایک تو دفاہ ایسے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر بببل نہ بنیں اگر بببل نہ بنیں اس کے اندر بببل نہ بنیں اور جب کیک بنیں گار اس کے اندر سراہ نہ بنیں اور devenu ہمارا بہما ہے ہمارا پری ہیٹ ہو چکے تو مرکس کر ساؤن 사hstی ٹری پے آدھے خونtے کے لیے ایک سو从 got parent میں وہenschaft Channel اب جان ہمارے机 دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کیک میں نے نکال دیا ہے میں نے 30 منٹ پہلے دیا تھے تو ابھی پوری طرح پکا نہیں تھا 10 منٹ میں نے اور دیا ہے ٹوٹل میں نے اس کو 40 منٹ دیا ہے اب ہم چک کر لیتے ہیں اس کو اس ٹک کی مدد سے میں چک کرتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے دس منٹ کے لیے میں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھا بن کے تیار ہوئے گی دس منٹ ہو جکے ہمارا کے ٹھنڈا ہو جکے تو اب میں اس کی کٹنگ کر لیتے ہوں کٹنگ کیسے کرنے ہی میں آپ کو بتاتی ہوں آدھے انٹ پہ میں اس کو کٹنگ کروں گے ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرح سے میں نے کٹ لیا ہے اب درمیان میں اسے میں اس کو کٹوں گی یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پنچی بن کے تیار ہوں میں یہ دیکھیں ہم اس کو ٹرے میں رکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں ہمیں سارے ایسے سٹکا کر رکھوں گی دیکھیں ماشاءاللہ بہت سپنچی بہت ہی مزے کے بالکے تیار ہوں میں آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے طریقے سے آپ بنائیں گے تو بہت ہی اچھے بنیں گے اور اتنے سوفٹ بنیں آدھے منٹ ٹری میں سیٹ کر دی گئے اب سو ڈگری پہ اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے اون میں رکھ دیتی ہوں جب پندرہ منٹ ہو جائیں گے تو پندرہ منٹ بعد میں اس کی سائٹ کو چینج کروں گی پھر پندرہ منٹ رکھوں گی جب یہ تیار ہو جائیں گے تو دوسرے بھی میں اسی تیار کر لوں گی اب میں اس کو اون میں رکھ دیتی ہوں ماشاءاللہ ہمارے کیک رس بن کے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی خستہ بنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کرسونڈ آپ چیک کریں یہ بزار سے کیج گناہ اچھے آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور بہت آسانی تیار ہو جاتے ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسانے گھر میں بنانا آپ کیک رس چائے کے ساتھ کھانے کا مزہ ہی ہو رہا ہے آپ اس کو ناشتے میں چائے کے ساتھ کھائیں شام کی چائے کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزے کے لگتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے میری بنانے کا طریقہ آپ کو پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر رہا کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کنوٹیوکیشن آپ کو پر وقت مل سکے اور میری ویڈیوز کو اپنے فیملی میں اپنے فرینڈز میں ضرور شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کسا تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ